اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہو اردو ٹوٹوریلز یوٹیوب چینل فرینڈز آج ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو انڈرائیڈ موبائل میں ایپس ہائیڈ کرنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں جس کی مدد سے آپ اپنے موبائل میں موجود کسی بھی ایپ کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ چھپا سکتے ہو نہیں ہوتی تو اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو یہ طریقہ ان موبائلز کے لیے بتانے جا رہا ہوں جس میں یہ آپشن موجود نہیں ہوتی اور اس کام کے لیے ہم ایک تھرڈ پارٹی اپلیکیشن کا سہارا لیں گے جس کی مدد سے آپ اپنے موبائل میں موجود کسی بھی ایپ کو ہائیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے پاسورڈ بھی لگا سکتے ہو تو آئیے بینہ دیر کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں تو فرنڈز اس اپلیکیشن کو ڈانلوڈ کرنے کے لیے سمپلی آپ اپنے موبائل میں سے گوگل پلے سٹور کو اوپن کر لیں اور اس کے بعد آپ نے اوپر سرچ بار میں ٹائپ کرنا ہے اپیکس لانچر فرنڈز یہ بیسیکلی ایک لانچر ہے جو ایپس کو ہائیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری فیسیلٹیز پروائیڈ کرتا ہے جو آپ اس کو انسٹال کرنے کے بعد چیک اوڈ کر سکتے ہیں انسٹالیشن کرنے کے بعد سمپلی آپ اس لانچر کو اوپن کر لیں اور اس کے بعد آپ نے اپنا ڈرائر سٹائل سیلیکٹ کرنا ہے اگر ورڈی کلی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سیلیکٹ رہنے دیں اگر ہوریزنٹلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہوریزنٹلی بھی کلک کر سکتے ہیں تو میں فیلحال ورٹیکلی ہی کرنے والا ہوں اور اس کے بعد میں نیکسٹ والی اوپشن پر کلک کر دوں گا اور اس کے بعد آپ نے اپنا ہوم سکرین کا لیارٹ سیلیکٹ کرنا ہے کہ اس میں کتنی لائنیں ہونی چاہیے کتنے کولم ہونے چاہیے آپ اپنے حساب کے حساب سیلیکٹ کر کے اس میں کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو میں فیلحال چار چار ہی رہنے دینے والا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو نیکسٹ کر دوں گا اور اس کے بعد میں اپنی ٹرانزیشن کا سٹائل نیچے سے چینج کر سکتا ہوں کہ اگر میں اپلیکیشن کو اوپن کروں تو وہ کس سٹائل سے میرے سامنے آئے تو آپ ادھر سے اپنی پسند کے حساب سے سیلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد اس کو نیکسٹ کر دیں اور اس کے بعد آپ نے اس اپیکس لانچر پروفیشنل والی کو آپ نے اس آپشن کو سکپ کر دینا ہے اور آپ نے ادھر سے اس کو بھی سکپ کر دینا ہے اور اس ایڈ کو آپ نے اوپر سے کلوز کر دینا ہے تو چلیں جی ہمارا لانچر انسٹال ہو چکا ہے اب میں ہوم سکرین والی اوپشنل پر کلک کروں گا اور اس کے بعد میں نیچے سے اپنے اپیکس لانچر کو سیلیکٹ کر لوں گا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد میں سیمپلی اس کو ادھر سے بند کر دوں گا تو اس لانچر کو انسٹال کرنے کے بعد آپ کے ڈیسکٹو پر کچھ اپلیکیشنز کے شارٹ کسٹ آ جائیں گے آپ ان کو ریموو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو جی اچھے نہیں رکھتے تو فرض کریں جی میں اس کو ادھر سے پکڑ کے ریموو کر دوں گا اور اسی طرح میں اس تھیم والی اوپشنل کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اس اپیکس سیٹنگ والی کو بھی میں ادھر سے ریموو کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس اپیکس لانچر کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں جی اپیکس سیٹنگز میں اس پر کلک کر کے اس کو اوپن کر لوں گا اور اس کے بعد آپ نے ہیڈن ایپس والی اوپشن کو اوپن کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایڈ ہیڈن ایپس والی اوپشن پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے سے آپ کے موبائل میں مجود تمام اپلیکیشنز آپ کے سامنے آ جائیں گی اور آپ جس اپلیکیشن کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں سمپلی آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں تو فرض کریں جی میں واتس ایپ کو ہائیڈ کرنے والا ہوں تو اس لیے میں نے اس کے سامنے اس باکس میں ٹک لگا دیا اور اس کے بعد میں یوٹیوب کو بھی ہائیڈ کرنے والا ہوں تو اس کے سامنے بھی میں نے ٹک لگا دیا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی ہائیڈ ٹو ایپس اس آپشن پر کلک کر دیں تو چلیں جی ہماری دو ایپس ہائیڈ ہو چکی ہیں تو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ آیا وہ واقعی ہائیڈ ہو چکی ہیں تو اس لیے میں اس کو ادھر سے کلوز کرنے والا ہوں اور اس کے بعد میں دوبارہ اپنی ایپس کو اوپن کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ ادھر مجھے اپنا واتس ایپ اور یوٹیوب نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہ ہائیڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ دوبارہ اپیکس سیٹنگ والی آپشن کو اوپن کریں یہ دیکھیں جی میں نے اس کو اوپن کر لیا اور اس کے بعد میں نے دوبارہ ہائیڈ ایپس والی اپشن کو اوپن کیا اور اس کے بعد اگر میں فرض کریں جی واتس ایپ پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ میرا واتس ایپ اوپن ہو جائے گا تو اس چیز کو روکنے کے لیے سمپلی آپ نے ان ایپس کو ایک لاک بھی لگا دینا ہے تو وہ لاک لگانے کے لیے آپ نے اوپر اس سیٹنگ والی اپشن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے انیبل پاسورڈ والی اپشن کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو ادھر آپ اپنی مرضی کے حساب سے ایک پاسورڈ سیٹ کر لیں تو فرض کریں جی میں نے یہ سیلیکٹ کر لیا ایک بار دوبارہ مجھے یہی پیٹن دوبارہ دینا پڑے گا اور اگر آپ چاہیں تو ادھر آپ اپنا ای میل بھی دے سکتے ہیں تو میں سمپلی اس کو ادھر سے کلوز کرنے والا ہوں تو چلیں جی ہمارا تمام کام مکمل ہو چکا ہے اب میں واپس آ جاتا ہوں اور فرض کریں جی میں نے اب اس اپلیکشن کو بند کر دیا اور اب دوبارہ میں اس اپیکس لینچر کو اوپن کرنے والا ہوں اور اس کے بعد دوبارہ میں ہائیڈ ایپس کو اوپن کرنے کی کوشش کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ میرے سامنے وہ پیٹن آ جائے گا کہ آپ ہائیڈ ایپس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو ادھر اپنا پیٹن دینا پڑے گا تو یہ دیکھیں جی میں نے اپنا پیٹن ڈراؤ کر دیا اور میری ایپس اوپن ہو چکی ہیں اور اس کے بعد میں جسٹ ورڈس ایپ پر اوپن کروں گا تو یہ میرا ورڈس ایپ اوپن ہو جائے گا تو اگر آپ ان ایپس کو ان ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ نے اس کے سامنے ان ہائیڈ والی اوپشن پر کلک کر دینا ہے تو آپ کی وہ اپلیکشن ادھر سے ان ہائیڈ ہو جائے گی تو چلیں جی میں یوٹیوب کو بھی ان ہائیڈ کر دیتا ہوں اور میری دونوں ایپس ان ہائیڈ ہو چکی ہیں تو اب میں دوبارہ واپس آ جاتا ہوں اور اس کے علاوہ اس ایپ ایکس لانچر میں بہت سارے اور بھی فنکشنز ہیں جن کو آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو میرا مین مقصد تھا ایپس کو ہائیڈ کرنے کے بارے میں بتانا تو میں نے آپ کو بتا چکا ہے تو اسی طرح فرنڈز آپ بڑی اہسانی کے ساتھ ایپ ایکس لانچر کے ساتھ اپنے موبائل میں موجود کسی بھی ایپ کو ہائیڈ کرنے کے ساتھ اس کو ایک پاسورڈ بھی لگا سکتے ہیں تو مجھے پوری امید ہے کہ آج کی جی ویڈیو آپ کے لیے کافی انفرمیٹب رہی ہوگی تو اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لائک کر کے میری حوصلہ فضائی ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ